ایک بار سابق انڈین الیکشن کمیشنر اتر پردیش کے دورہ پر روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ ان کی اہلیاں بھی تھی رستے میں وہ ایک باغ کے قریب رکھے باغ میں بے شمار پرندوں کے گوصلے تھے ٹین سے شان کی اہلیاں نے خواہش کا اظہار کیا کہ باغ سے گونسلا لیتے چلے تاکہ وہ اسے اپنے گھر میں سجائیں ٹین سے شان نے اپنے ساتھ موجود پولیس اہلکاروں سے باغ سے گونسلا اٹھا لانے کو کہا پولیس اہلکار نے باغ میں موجود ایک بچہ جو اپنی گائے چرا رہا تھا دس سر پید دیتے ہوئے اس بچے کو گونسلا اتار لانے کے لیے کہا اس بچے نے گونسلا لانے سے انکار کر دی ٹین سے شان نے اپنے ساتھ موجود پولیس اہلکاروں سے اس بچے کو دس کی بجائے پچاس روپے دینے کو کہا لیکن بچے نے پھر بھی گونسلا اتار لانے سے انکار کر دیا بچے نے ٹین سے شان سے کہا جناب گونسلے میں پرندوں کے بچے ہیں جب پرندے شام کو کھانا لے کر لوٹیں گے تو انہیں اپنے بچوں کو نہ دیکھ کر بہت دکھ ہوگا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے اس کام کے لیے کتنا معافضہ دے رہے ہیں میں یہ گونسلا نہیں لاسکتا اس بات کا ٹین سے شان پر بہت زیادہ اثر ہوا وہ ہمیشہ ہی اس بات پر رنجیدہ رہے کہ ایک چھوٹا سا چرواہا بچہ اس قدر سوچ اور حساسیت اپنے اندر رکھتا ہے اور میں تعلیم یافتہ اور آئی اے ایس ہونے کے باوجود بھی اس بچے جیسی سوچ اور حساسیت اپنے اندر پیدا نہ کر سکا وہ ہمیشہ ہی اس بات پر رنجیدہ رہے کہ تعلیم کس نے حاصل کی میں نے یا اس چرواہے بچے نے قوم نے اہدوں سے کس کو نوازا مجھے یا اس بچے کو وہ ہمیشہ ہی یہی سمجھتے رہے کہ اس بچے کے سامنے میرا آئی اے ایس ہونا اور میری تعلیم ایک چونٹی کی مقدار کے برابر رہی وہ ہمیشہ ہی اس بات سے رنجیدہ رہے اور ہمیشہ اس حساسیت اور سوچ کو اپنے اندر محسوس کرتے رہے کہ مجھ میں یہ چیز کیوں پیدا نہ ہو سکی تعلیم سماجی مقام اور معاشرتی حسیت انسانیت کا مقام نہیں ہے بہت ساری علم اور بہت ساری معلومات اکٹھی کر لینے کو تعلیم نہیں کہہ سکتے زندگی تب ہی خوشکوار ہے جب آپ کی تعلیم انسانیت کے تئیم حکمت شفقت اور ذہانت کا پتہ دیتی ہو تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی